زمیر فروشوں لوٹوں اور اپنی جماعت اور اپنے ووٹوں کو ڈالر کے عوض جا کے امریکی قطبوں میں بیچ دینے والوں کو کبھی بھی قبول نہیں کر سکتی ہے یہ قومی غیرت کا تقاضہ ہے یہ بیس نشستیں ہیں زمنی انتخاب کی کیا آپ کو لگ رہے پاکستان تاریخ انصاف کتنی نشستیں جیت سکتی ہے چونکہ تیرہ چودہ سیٹیں آپ کو جیتنی ہیں تو بائیس تاریخ کو آپ اپنا وزیراعال اللہ سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ دیکھیں اگر تو فری اینڈ فیر الیکشن ہوتا ہے اگر تو الیکشن کروانے والوں اور الیکشن کے جو دیگر لوگ جو اس کے اندر انوالو ہیں اگر ان کی آنکھوں کانوں اور ہونٹوں پہ الفی نہ ڈال دی گئی یا ان کے دماغوں پہ الفی نہ ڈال دی گئی تو تو یہ الیکشن الحمدلہ پاکستان تاریخ انصاف جیتے گی اور اس کی زمین پہ بے شمار وجوہات ہیں پاکستان کی غیرت مند قوم کبھی بھی جس دن سے پاکستان مارز وجود میں آیا ہے امریکی غلامی کو قبول نہیں کر رہی یہ آج کے الیکشن کا سب سے بڑا ایشو ہے پاکستان کی غیرت مند قوم کبھی بھی زمیر فروشوں لوٹوں اور اپنی جماعت اور اپنے ووٹوں کو ڈالر کے عوض جا کے امریکی قطبوں میں بیچ دینے والوں کو کبھی بھی قبول نہیں کر سکتی ہے یہ کسی بھی قومی غیرت کا تقاضی ہے تو یہ الیکشن تیسرا سب سے ہم مسئلہ کیا ہے آج پاکستان کا غریب آدمی جس معاشی بدحالی اور قسم پرسی کا شکار ہو چکا ہے اور بیانڈ دا ورڈز یہ روز ٹی وی پہ بیٹھ کے جلسوں میں ہم ایک باتیں سنتے رہے ہیں جی کہ یہ غریب پس گیا ہے آج اللہ تعالی جانتا ہے کہ میں از روح ایمان کہہ رہا ہوں کہ عام آدمی کی زندگی میں روٹی جو ہے نا اس کا دخل بھی بڑا ناممکن بناتا ہے آج اب بستر صاحب چونکہ آپ نے امریکی سازش کا ایک بار پھر ذکر کیا تو یہ آج مریم نواز کا ٹوئٹ آپ کی نظر سے گزرا ہوگا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ دن بھر آپ امریکہ کو برا بلا کہتے ہیں سازش کی بات کرتے ہیں ہم پھر رات میں واشنگٹن کے پاؤں پڑ جاتے ہیں یہ ٹوئٹ آج انہوں نے کیا اور ایک تصویر بھی انہوں نے ٹوئٹ کی اس کے ساتھ عرباب آپ کو تو میں بڑا سنجید آدمی سمجھتا ہوں ہمیشہ سے بڑی عرصے بعد میرا آپ کے ساتھ پروگرام میں ٹاکرا ہو رہا ہے میں خیر میں آپ اسی مریم نواز کی بات کر رہے ہیں جو سزای آفتہ مجرمہ ہے اسی کی بات کر رہے ہیں وہ مریم جو سیٹی فائیڈ جوٹی ہے جو کہتی تھی میری لنڈن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پروپٹی نہیں ہے اور پھر خود ہی بات میں عربوں کی پروپٹی نکلائی اسی مریم کا ذکر کر رہے ہیں یہ کوئی نئی مریم پیدا ہو گئی ہے یہ وہی مریم ہے جو کہتی تھی کہ میرے باپ بیمار ہے مجھے زمانت دے دیں باپ باگ گیا ہے پاکستان سے اشتہاری بن کے باہر اور ابھی بھی باہر مزے کر رہی ہیں وہی مریم ہے کوئی نئی مریم پیدا ہو گئی ہیں یہ وہی مریم ہے نا جو کہتی تھی کہ میں نے یہ جاج ارشد ملک کی میرے پاس ویڈیو ہے اور وہ جب عدالت نے بلایا سپریم کورٹ نے کیا ہو ویڈیو لے کے تو جھوٹ جھوٹ ہی باگ گئی وہاں سے وہی مریم نواز ہے کوئی نئی مریم پیدا ہو گئی ہے یہ اگر تو وہی مریم نواز ہے جس کا کون کیا ہے ماضی گواہ ہے جس کا پورے کا پورا سیاسی ورسائی جھوٹ ہے جس کا نکنے مریم جھوٹی ہے جو عدالتوں میں یہ کتری خط والی ہے نا اور وہاں مجھے بتا دی ہو سکتا ہے میں غلط ہوں اگر تو یہ وہی مریم ہے جو کتری خط لے کے آئی تھی اور پھر باگ گئی تھی اور اگر یہ وہی مریم ہے جس نے کہا تھا یہ ٹرسٹ ڈیڈ ہے اور بعد میں جالی نکل گئی اور اگر یہ وہی مریم ہے جو کیلبری فونٹ والی ہے تو ایسی مریم کا ریکارڈ یہ ہے کہ آپ کے سنجیدہ پروگرام میں اس کا حوالہ ہی نہیں دینا چاہیے جس کا ماضی کون کیا ہے گواہ ہے جو اس نے جھوٹ کے علاوہ کبھی کچھ کہا نہیں ہے جس نے عدالتوں سے لے کے پاکستان کی لوگوں میں اور ٹویٹر تو خیر اس نے بنائے جھوٹ پھرانے کے لیے ہے تو اس کی اوپر تو تبصرہ کرنا ہی بلکل فضول ہے تو میں آپ کو بتاؤں پاکستان کا بچہ بچہ جانتا ہے پاکستان کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ پاکستان میں موجود یہ سرکس جس کو آپ حکومت کا نام دیتے ہیں یہ ڈوناللو کی کٹ پتلیاں ہیں اور انہوں نے پاکستان کی قومی غیرت اور وقار کو بیچ کے یہ حکومت ڈالروں کے عوض ضمیر پہلے آپ نے بیچے امریکہ جاگے